من جاہ بالحسنت فلاہو اشرو امسالحا جو ایک نیکی کرے گا ہم اس کو دس گناہ لکھیں گے ومن جاہ بالسیت فلا یرزا اللہ مصلاحا اور جو شخص ایک برائی کرے گا ہم اس کو ایک ہی نکھیں گے ایک ہی کا بدلہ دے گے ایک ہی کی سزا دے گے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نیکییں اگر نیکییں اگر ایک گناہ کرے نا ایک کی نسبت سے تو وہ تو دس کی نسبت سے بڑھتی جائیں گے اگر ہم چلیئے اس لحاظ سے بھی خدا نہ کرے خدا نہ کرے ہم زندگی گزارے کہ نیکیاں بھی کرتے رہیں برائیاں بھی کرتے رہیں تب بھی تو نیکیاں دس گناہ چونکہ نکھی جائیں گے تو نیکیاں غالب آ جائیں گے تو جب پلڑا نیکیوں کا بھر جھک جائے گا تو اللہ ضرور معاف فرمائے گا لیکن اگر یہ بھی نہ ہو تو پھر کیا کیا جائے یا تو حال یہ ہے کہ برائیاں ہی برائیاں ہیں اور جب برائی کے راستے پر پڑھ جاتا پلڑ کے کبھی نہیں دیکھ تک نیکی کیش ہے معاملہ تو اس کا خراب ہے تیسری اگر اور بات فرمائے کہ سورہ بقرہ کا آخری رکوع عطا فرمایا جس کی میں نے آیت پڑھی ہے آپ کے ساتھ اس رکوع میں دو باتیں ہیں ایک یہ ہے کہ اس میں ایمانیات کی تفصیلات بتائی گئی ہیں کہ تم اگر مومن بننا چاہتے ہو تو تمہیں کن کن چیزوں پر ایمان لانا اللہ پر اس کے رسول پر بلکہ سارے رسولوں پر اس کے فرشتوں پر اس کی کتابوں پر بطور خاص قرآن کریم پر اور آخرت پر اور اس بات پر کہ کائنات میں کچھ نہیں ہوتا سوائے اللہ کے حکم کے کسی کا حکم نہیں چالتا یہ ہے جس کو تقدیر کہتے ہیں اس پر اس پر تم اگر ایمان نیا ہوگے تو اب ظاہر ہے تم جو زندگی گزار ہوگے وہ تمہاری ایک مومن کی زندگی ہوگی جب تم یہ یقین کر لوگے کہ میں اللہ کی ذات کے احکام کا پابلوں اس پر ایمان نیا نے کہا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ مانا جائے کہ خدا ہے یہ نہیں ہے مطلب مطلب یہ کہ یہ مانا جائے کہ خدا ہے وہی الہ ہے وہی معبود برحق ہے اس کے سوا کسی اور کے ساتھ میں ساتھ نہیں جگایا جا سکتا وہی حاکم حقیقی ہے اس کے سوا کسی اور کے حاکمی تو تصویر نہیں کیا جا سکتا میں جو مسلمان ہوں نماز پڑتا ہوں روزہ رکھتا ہوں زکاہ دیتا ہوں تو یہ اصل میں یہ تو ایک ٹوکن ہے جس میں اظہار اس بات کا کرتا ہوں کہ میں صرف تیرہ ہوں کسی اور کا نہیں میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی میں اسی دیئے مسلمان میں اسی دیئے نماز ہوں اگر ایک نمازی کو انہا کے دین کی سرفرازی منظور نہیں ہے یعنی اس کا دین رسوہ ہوتا میرے اس کو اپنی نمازوں کی فکر ہو ان نمازوں کو کوئی فائدہ نہیں تو اس میں جو ایمانیات دی گئی ہیں اس کا مطلب ہے تم اپنی زندگی کو انہی ایمانیات کے مطابق ڈھالو کہ تمہاری زندگی میں صرف اللہ کا خوف ہو اللہ سے محبت ہو اللہ کے ساتھ نے سن جھکے اسی کے ساتھ نے دن جھکے اور اسی طرح تمہیں جب آمال کرو تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق ہو اطاعت کرو تو اللہ کے رسول کی کرو یہ اللہ اس کے رسول کے ماننے کا مطلب یہ ہے ان کو آخری ہیرو کے دور پر تسریم کرو ان کو آئیڈیل سمجھو کسی اور کی زندگی کو نہ تہذیب کے اعتبار سے نہ کسی اور حوالے سے بت اپنے نمونہ جارو یہ باتیں اللہ نے فرمائی کہ یہ مجھے توفتن ملی ہے اس کے بعد اگری آیت میں اشارہ کیا گیا کہ آج جب کے مکہ معظمہ میں عذیتوں کی انتہا ہو گئی ہے کیونکہ اگر یہ روایہ صحیح ہیں کہ بارہ سن نبوی میں حضور کو میران پر بنایا گیا ہے تو آپ جانتے ہیں بارہ سن نبوی میں مکہ آپ کو خبور کرنے کی تیان نہیں تھا ابو طالب انتقال کر چکے تھے اس خدیجہ انتقال کر چکی تھی غم کا پہاڑ چوٹ چکے تھے حضور نے اس سال کو آمن حضر گرا دیا غم کا سال آمن مکہ والوں سے مایوس ہو کر طائف گئے اور طائف کے پتھروں جس طرح آپ کا استقبال کیا تاریخ کا ہر طالب انم جانتا اور لانکے آئے تو مکہ میں داخل نہیں ہو سکے جب تک جباہر ابن محتوی میں آپ کو پناہ نہیں دی کوئی آپ کو پناہ دینے کو تیان نہیں تھا ابو نحم معلوم ہوتا ہے ابو طالب کی وفا کے بعد سردار قبیلہ بن چکا تھا بنو حاشم کا اور اس میں معلوم ہوتا ہے کہ اعلام کر دیا ہوگا شاید میرا ابو کا گبار یہ ہے کہ ہم محمد کے قتل کے ذمہ دار نہیں ہیں جو چاہو کرو اس کے ساتھ ہم اس کی ذمہ داری قبول نہیں کرتے اس کے خون کو ہم حضر قرار دیتے تو جب کسی قبیلے کا سردار اپنے قبیلے کے کسی آدمی کے بارے میں براد کا اعلام کر دیتا تھا نا کہ ہم اس کی ذمہ داری نہیں اٹھاتے تو پھر کوئی اس کو قتل کر دے اس کا قصاص بھی نہیں دینا پڑتا تھا دیئے تک نہیں دینا پڑتا تھا یہی وجہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو حاشم سے یہ نہیں کہا کہ مجھے اپنی پناہ ملو بلکہ آپ نے پناہ مانگی تو دوسرے لوگوں سے جو مہر ابن محترم نے پناہ دی ہے تو حضور تشریف لائے اس سے آپ اندازہ کریں کہ حالات کس حد تک پہنچ چکے تھے لیکن اگری آیتِ قریمہ میں بتایا جا رہا ہے کہ آپ ہم سے یہ دعاوں مانگیں کہ یا اللہ ہماری مدد فرما جب مدد کرنے والا خود کہہنا مجھ سے مدد مانگو اب اس کی قبولیت مکے اور اس کے درمیان کوئی فرق نہیں ہوتا کوئی فاصلہ نہیں ہوتا یہ گویا انشارت ہے اس بات کی طرح کہ اب ہم یہ عذیتوں کا اب بہت جلدی سال چھ مہینے میں ہم یہاں سے آپ کو حجرت کا حکم دیں گے اور اس کے بعد بھر آپ کی قوتوں کی افضائش اور اس کی نمود اور فتوحات کا راستہ کھن جانے کے دن شروع ہو جائیں گے اب آپ اتنی بڑی قوتوں کے معلق ہوں گے کہ آر سال قوموں کی تاریخ میں کیا ہوتا ہے آر دن بھی نہیں ہوتا ہے یعنی آر سال قوموں کی تاریخ میں ناقابل ذکر حوالہ ہے لیکن آر سال نہیں گزنے پھائے کہ حضور دس ہزار کا جمع غفی لے کر بلکہ لشکر جلین لے کر حضور حمل آور ہوئے مکے پر اور وہ لوگ جو آپ کو اپنے گھر میں رہنے کی جاسلی دے رہے تھے اور قتل کے مرسوبے بھالتے تھے اب آپ کے سامنے ہاتھ بھالے کھڑے ہیں کہ آپ ہمیں معاف فرما دیجئے یہ ہے جس کی خوشخبری اور جس کی طرف اشارہ دوسری آیت میں کیا گیا ہے یہ کتنا بڑا انام تھا لیکن اس میں جو بات سمجھ نہیں کیا ہمارے لئے وہ یہ ہے کہ دیکھنا تمہاری ایمان میں کمی نہ ہو تمہاری مفاہ میں کمی نہیں ہونی چاہیے نہ اللہ کے ساتھ نہ اللہ کے رسول کے ساتھ نہ دین کے ساتھ اگر تم اس میں واقعہ پر پورا اتار ہو کر دکھا دو اور ثابت کر دو کہ یا اللہ ہماری مفاہ سرم تیرے لیے ہے اور تیرے دین کے لیے تو پھر ہم تمہیں صاحب کہتے ہیں کب وہ دن گئے تمہاری کوئی تظلیم نہیں کر سکے گا اب ہم جو تمہارے ساتھ ہوگے اللہ کا قانون یہ ہے لوگو یاد رکھو جو اس کا ہو جاتا ہے وہ اس کا ہو جاتا ہے جو اس کی طرح میں ایک قدم پڑتا ہے نا اللہ اس کی طرح دس قدم چل کے آتا ہے لیکن جو اس سے نہرام کرتا ہے مو پھیرتا ہے وہ ایک قدم پھیرتا اللہ دس قدم پھیرتا ہے وہ بڑا غیور خدا ہے جس میں بڑا رحیم و کریم ہے نا اس کی رحمت آگے بڑھ کر لپک لیتی ہے اپنے چاہنے والے اسی طرح جب کوئی بے غیرت ہو جاتا ہے نا اور اس کی طرح سے مو پھیر لیتا ہے تو خدا کی رحمت بھی مو پھیر لیتی ہے اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم مو پھیر ہوگے نا اور تم اللہ کے رسول کے ساتھ نہیں نکھلوگے اے لائک کلمت الحق کے لیے پھر یاد رکھو اللہ تعالیٰ تم ہاری جگہ دوسری قوم کو کھڑا کر دے گا سنب اللہ یکونو امثالکم وہ پھر تم جیسے نہیں ہوں گے وہ ویسے ہوں گے جیسے ہم چاہے گے کس کا قانون ہے یہ صرف سے اب بھی گونجتی ہے یہ صدا سنو وہ جو خدا کے ہوگا ہے ان کا خدا ہوگا یہ اب بھی صدا گونج نہیں ہے یریو بنیادی صدا کرتے ہیں وہ تو نہیں پہل سکتی اسی ہی ایک بہت بڑا انعام اور بڑا ایک مادہ ہے جو کیا گیا کہ دیکھو تم اگر اپنی ایمانیات میں کمزوری نہ رہنے دو اور صحابہ نے واقعی ایمانیات میں کوئی کمزوری نہیں رہنے دی بلکہ نے اپنی ایمان اور اپنی وفاؤں میں جس حد تک آپ نے آپ کو سام سترہ ثابت کیا ہے اس کی نظیر تو پوری تاریخ عالم میں کہیں نہیں سیعتا علی شاہ صاحب بغاری کہا کرتے تھے کہ ایسے سرفروش کس کو ملے ہوں گے کہ وہ تو حضور سے اس حد تک محمد کرتے تھے کہ اگر حضور یہ کہیں اشارہ کر دیتے نا کہ اپنی کھالوں کے مجھے جوتے بنوا دو دھکا وہ اس سے کبھی درےگ نہ کرتے وہ تو کھالوں اتار کر جوتا بنوا دیتے ہیں اس حد تک وہ چاہنے والے لوگ تھے تو ایسے لوگ کہنا تاریخ نے دیکھے تھے ہر مسیح علیہ السلام کو پولیس پکڑنے آئی تو سارے ہواری چھوڑ کے باگ گئے کوئی ساتھ نہیں رہا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگِ بدر کے راستے میں جب صحابہ سے کہا جو بہت تقریب تعداد میں تھے اور ان کے سامنے آنے والا لشکر بہت بڑی قفت لے کے آ رہا تھا جب آپ نے کہا مجھے مشورہ دے تو صاحب بن معاذ نے کھڑا وکر کہا کہ حضور شاید آپ کا روپے سخن ہماری طرف فرمایا ہاں انہیں کہا حضور ہم آپ پر ایمان لائے ہم نے آپ کو اللہ کے نبی مانا آپ کو اپنا رحمہ بنایا ہے اپنی زندگی اپنا سب کچھ آپ کے حوالے کر دیا ہے آپ ہم سے جو چاہیں گے اس میں تعمل نہیں ہوگا آپ لے کے ہمیں نکلیں اور تاکہ اگر آپ سمندر میں بہتر جائیں گے تو ہم میں سے کوئی پیچھے نہیں رہے گا بلکہ رماع تک مرتے جائیں گے آپ پیچھے نہیں ہٹیں گے اور کہا آپ یقین دکھئے کہ جب تک ہم میں ایک بھی زندہ ہے نا دشمن آپ تک نہیں پہنچ سکے گا